ارسیس مانہانی معاملے میں گھرے کانگریس سپادی اکشے راحل گاندھی آج گوہاتی کے بارپیٹا کورٹ میں پیش ہوئے کورٹ میں پچاس ہزار کا بانڈ بھرنے کے بعد راحل نے ارسیس پر جم کر نشانہ سادھا یوپی میں اپنی کھاڑ پنچائت کو بیچ میں چھوڑ کورٹ میں پیش ہونے کے بعد راحل نے ارسیس کو دیش کو باٹنے والی سنستہ بتایا اس کے ساتھ ہی راحل نے خود کو دیش کے کسانوں غریبوں اور مزدوروں کا مددگار بتایا تو وہیں وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ میرے کام کو دبانے کے لیے میرے اوپر کیس درج کرائے جا رہے ہیں لیکن ان کے روکنے سے میں رکنے والا نہیں دراصل ارسیس کے سویم سیوی انجن بورا نے راحل گاندھی کے خلاف کتھت طور پر ارسیس کی چھوی خراب کرنے کے لیے مانہانی کا کیس درج کرایا تھا بورا نے آروپ لگایا تھا کہ راحل نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ آرسیس سدسیوں نے انہیں بار پیٹا سطر میں داخل نہیں ہونے دیا جبکہ راحل نے خود سطر میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ لیا تھا راحل کے اس آروپ سے آرسیس کی چھوی کو دھکا لگا ہے بورا نے بتایا کہ آرسیس بار پیٹا سطر کا سنچالن نہیں کرتا ایسے میں آرسیس راحل کو روک ہی نہیں سکتا آرسیس معاملے میں راحل بلکل جھکنے کو تیار نہیں ہیں وہی کسانوں کے مدے پر کانگریس 6 اکٹوبر کو بڑی ریلی نکالنے جا رہی ہے جسے میگا ریلی کے نام دیا گیا ہے اور راحل گاندی خود دیوریہ سے دلی تک کسان یاترہ کی کمان سبھالیں گے اور کسان کا کرز ماف اور بجلی کا بل ہاف کا نعرہ دیں گے دیکھتے رہے ڈی بی لائی